ادائش اکیسوہ باب اور خداون نے جیسا اس نے فرمایا تھا سارا پر نظر کی اور اس نے اپنے وعدہ کے مطابق سارا سے کیا سو سارا حاملہ ہوئی اور ابراہام کے لیے اس کے بھڑاپے میں اسی معین وقت پر جس کا ذکر خدا نے اس سے کیا تھا اس کے بیٹا ہوا اور ابراہام نے اپنے بیٹے کا نام جو اس سے سارا کے پیدا ہوا ازحاق رکھا اور ابراہام نے خدا کے حکم کے مطابق اپنے بیٹے ازحاق کا خطنہ اس وقت کیا جب وہ آٹھ دن کا ہوا اور جب اس کا بیٹا ازحاق اس سے پیدا ہوا تو ابراہام سو برس کا تھا اور سارا نے کہا کہ خدا نے مجھے ہسایا اور سب سننے والے میرے ساتھ ہسیں گے اور یہ بھی کہا کہ بھلا کوئی ابراہام سے کہہ سکتا تھا کہ سارا لڑکوں کو دودھ پلائے گی کیونکہ اس سے اس کے بھڑاپے میں میرے ایک بیٹا ہوا اور وہ لڑکا بھڑا اور اس کا دودھ چھڑایا گیا اور ازحاق کے دودھ چھڑانے کے دن ابراہام نے بڑی زیافت کی اور سارا نے دیکھا کہ حاجرہ مصری کا بیٹا جو اس کے ابراہام سے ہوا تھا تھٹھے مارتا ہے تب اس نے ابراہام سے کہا کہ اس لونڈی کو اور اس کے بیٹے کو نکال دے کیونکہ اس لونڈی کا بیٹا میرے بیٹے ازحاق کے ساتھ وارث نہ ہوگا پر ابراہام کو اس کے بیٹے کے باعث یہ بات نہائیت بری معلوم ہوئی اور خدا نے ابراہام سے کہا کہ تجھے اس لڑکے اور اپنی لونڈی کے باعث بری نہ لگے جو کچھ سارا تجھ سے کہتی ہے تُو اس کی بات مان کیونکہ ازحاق سے تیری نسل کا نام چلے گا اور اس لونڈی کے بیٹے سے بھی میں ایک قوم پیدا کروں گا اس لیے کہ وہ تیری نسل سے ہے تب ابراہام نے صبح صویرے اٹھ کر روٹی اور پانی کی ایک مشکلی اور اسے حاجرہ کو دیا بلکہ اسے اس کے کندھے پر دھر دیا اور لڑکے کو بھی اس کے حوالہ کر کے اسے رخصت کر دیا اور بیر سبا کے بیابان میں آوارہ پھرنے لگی اور جب مشکل کا پانی ختم ہو گیا تو اس نے لڑکے کو ایک جھاڑی کے نیچے ڈال دیا اور آپ اس کے مقابل ایک تیر کے ٹپے پر دور جا بیٹھی اور کہنے لگی کہ میں اس لڑکے کا مرنا تو نہ دیکھوں سو وہ اس کے مقابل بیٹھ گئی اور چلا چلا کر رونے لگی اور خدا نے اس لڑکے کی آواز سنی اور خدا کے فرشتہ نے آسمان سے حاجرہ کو پکارا اور اس سے کہا اے حاجرہ تجھ کو کیا ہوا مت در کیونکہ خدا نے اس جگہ سے جہاں لڑکا پڑا ہے اس کی آواز سن لی ہے اٹھ اور لڑکے کو اٹھا اور اسے اپنے ہاتھ سے سنبھال کیونکہ میں اس کو ایک بڑی قوم بناوں گا پھر خدا نے اس کی آنکھیں کھولی اور اس نے پانی کا ایک کونہ دیکھا اور جا کر مشک کو پانی سے بھر لیا اور لڑکے کو پلایا اور خدا اس لڑکے کے ساتھ تھا اور وہ بڑا ہوا اور بیابان میں رہنے لگا اور تیر انداز بنا اور وہ فاران کے بیابان میں رہتا تھا اور اس کی ماں نے ملک مصر سے اس کے لیے بیوی لی پھر اس وقت یوں ہوا کہ ابھی مالک اور اس کے لشکر کے سردار فیکل نے ابراہام سے کہا کہ ہر کام جو تُو کرتا ہے خدا تیرے ساتھ ہے اس لیے تُو اب مجھ سے خدا کی قسم کھا کہ تُو نہ مجھ سے نہ میرے بیٹے سے اور نہ میرے پوتے سے دگا کرے گا بلکہ جو مہربانی میں نے تجھ پر کی ہے ویسی ہی تُو مجھ پر اور اس ملک پر جس میں تُو نے قیام کیا ہے کرے گا تب ابراہام نے کہا میں قسم کھاؤں گا اور ابراہام نے پانی کے ایک کونہ کی وجہ سے جسے ابھی مالک کے نوکروں نے زبردستی چھین لیا تھا ابھی ملک کو جھڑکا ابھی ملک نے کہا مجھے خبر نہیں کہ کس نے یہ کام کیا اور تُو نے بھی مجھے نہیں بتایا اور نہ میں نے آج سے پہلے اس کی بابت کچھ سنا پھر ابراہام نے بھیڑ بکلیاں اور گائے بیل لے کر ابھی ملک کو دیئے اور دونوں نے آپس میں اہد کیا اور ابراہام نے بھیڑ کے ساتھ مادہ بچوں کو لے کر الگ رکھا اور ابھی ملک نے ابراہام سے کہا کہ بھیڑ کے ان ساتھ مادہ بچوں کو الگ رکھنے سے تیرا مطلب کیا ہے اس نے کہا کہ بھیڑ کے ان ساتھوں مادہ بچوں کو تُو میرے ہاتھ سے لے تاکہ وہ میرے گواہ ہوں کہ میں نے یہ کونہ کھوڑا اس لیے اس نے اس مقام کا نام بیر سبا رکھا کیونکہ وہیں ان دونوں نے قسم کھائی سو انہوں نے بیر سبا میں اہد کیا تب ابھی ملک اور اس کے لشکر کا سردار فیکل دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور فلسطیوں کے ملک کو لوٹ گئے تب ابراہام نے بیر سبا میں جاؤ کا ایک درخت لگایا اور وہاں اس نے خداون سے جو عبدی خدا ہے دعا کی اور ابراہام بہت دنوں تک فلسطیوں کے ملک میں رہا موسیقی 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 موسیقی